بسم اللہ حرماند رہی السلام علیکم ناتج سبنا نیٹ ورک میں آپ سب کو خوش آمدی پاکستان کے سابق لیجنڈ کرکیٹر جاوید میاداد کا ٹیوٹر اکاؤن ٹیوٹر انتظامیہ نے بلوگ کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق جاوید میاداد کا ٹیوٹر اکاؤن انڈین گورنمنٹ کے کہنے پر ٹیوٹر انتظامیہ نے بلوگ کر دیا ہے جاوید میاداد کا کہنا تھا کہ انڈیا مجھ سے گھبرا رہا ہے اس لئے اس نے میرا ٹیوٹر اکاؤن بلوگ کر دیا ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے انڈیا میں سب کو محبت دی لیکن وہ اب مجھ سے گھبرا رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا نہ تو میں سیاستدان ہوں نہ ہی میرا سیاست سے کوئی واسطہ ہے لیکن میری کہی ہوئی بات بڑی ہو جاتی ہے اور میں جو بھی بات کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں جاوید میاداد نے جمعے کے روز کشمیر ریلی میں شرکت کی تھی جس میں انہوں نے طلبہ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کشمیر کے جھنڈے اور پاکستانی جھنڈے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے ٹیوٹر انتظامیہ اس سے پہلے بھی کئی صحافیوں کے نام کے اکاؤنٹ بن کر چکی ہے جاوید میاداد نے مزید بتایا کہ ان کے پاس سب دو چیزیں تھی جس پر وہ زندگی گزار رہے تھے کرکٹ اور انسانیت میں نے انہی چیزوں کو لے کر ساتھ چلا ہوں ان کا مزید کے نا تھا کہ مجھ پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں بزرگوں کے مزار پہ جاتا ہوں یہ سب چیزیں میری زندگی کا حصہ رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ میں نے کرکٹ چھوڑے ہوئے بیس سال ہو گئے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کرکٹ آج ہی چھوڑی ہو اس سے پہلے جاوید میاداد نے لائن آف کنٹرول جانے کا بھی ارادہ کیا تھا ابھی تک تو وہ لائن آف کنٹرول نہیں گئے لیکن ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے جنوں میں چلے جائیں تو ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگا کیے کرے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کریں شکریہ